اب ہم بات کریں گے بارہ راشیوں کی بارے میں آج کس کو آیات نرات سدھن لاب ملے گا کون بیدیش میں بیپار کرے گا کس کو بیدیش میں اونچ پد مل سکتا ہے بھارتی پرساسنک سیوہ میں کس کو اونچ پد مل سکتا ہے کون راجنیتک لاب کس کو ملے گا ماتا پتا کا سکھ کس کو ملے گا کون بھومی بھون خریدے گا گاڑی کون خریدے گا کس کے گھر میں کلکاری گجے گی کس کے گھر میں شاہنائی بجے گی کس کو شیئر ٹریڈنگ سے لاب ملے گا کس کے گھر میں مانگلک کارے ہوگا کس کو شیئر ٹریڈنگ سے پرپلٹی سے مائن سے ریال ایس ٹیٹ سے لاب ملے گا کون پستک لکھے گا کون فلم بنائے گا کون کہانیکار بنے گا کون сыحawyتیکار بنے گا کون گیتکار بنے گا کون فائیننشیل شتر میں جائے گا کون ٹریڈنگ ستر سے دھن ارجیت کریں گے ساری بات ہم آپ کو بتائیں گے کس رنگ کے پریوک کرنے سے آپ کو اپار سفلتہ ملے گی کس رنگ کے پریوک کرنے سے مہانونتی ہوگی سودھانی کیا بڑھتے ہیں اپائے کیا بڑھتے ہیں یہ ساری بات ہم آپ کو بتائیں گے شروعات کرتے ہیں میس راشی سے جو میس راشی کی جاتک ہیں آج آپ کا گھر بنانے کا جو ویجن ہے پلان ہے وہ سفل ہوگا آپ کے سکھ کے سنسادنوں میں بڑھتری ہوگی چاروں طرف سے لاب کے اوسر ملیں گے لاب ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے سواسٹ پر تھوڑا سچیت رہیں کیونکہ سواسٹ کو لے کر کے چندہ ہو سکتی ہے آپ احساسوی ہوں گے پرتشت ہوں گے اور اس پرتشتہ میں بردی ہوگی مالی حالات اچھی ہوگی بھون بھون کھریدنے کا یوگ بند آئے سکشاہ کے شد میں بڑا کارے کر سکتے ہیں پرابلٹی سے لاب ملے گا ماتا کے سواسٹ کو لے کر کے چندہ سماپت ہوگی بچوں کی پرگت ہوگی بھائیوں کا سکھ ملے گا پتنی سے تھوڑا بہچارک مطبید ہو سکتا ہے سوادھانی کی اپرتنی ہے جلد بادی میں ننڈے لینے سے بچیں اپائی کیا کرنا ہے سنکٹ موچن حنوال جی کی اراد نہ کریں اپائی کیا کرنا ہے اوم گھرڑی شوریا نمائی اس منتر کو جل دیں اس منتر سے شوری کو جل دیں آپ کے لئے چاہ رہے گا اسے یاسپت پرتشنا میں بھردی ہوگی اور اس منتر کا کم سکم ایک مالا تین مالا جب عورشے کریں سوبانگ کے تین سوب رنگ کے شریعہ لکھ میٹر ہے نو ہرے کرشنا بات کرتے ہیں بریش راشی کی جو بریش راشی کی جاتک ہیں آج آپ کے خرچے بڑھ سکتے ہیں تو خرچ بڑھنے سے چندت نہ ہوئیے آپ کو اکاران چندہ ہو سکتے ہیں اپنے انکم کو بڑھائیے خرچ کو ہونے دیجے کوئی بات نہیں انکم بڑھائیے انکم بڑھانے کا جریعہ سوچیں کہ آپ انکم کیسے آئے گا اس پر پلان کریے آپ کی مانسی کو دیگنتہ بنی رہے گی پراکرم سے دن لاب ہوگا پریشتیان کول ہے سمیہ کا صدو پیوک کریے لکش کے پرتی دھیان دیں ماتا پیتا کا سکھ ملے گا پتنی سے منٹل مارل ایموشنل سپورٹ ملے گا سکشا کے چھتر سے بڑا لاب ملے گا پرانے مطر ملیں گے محلہ مطر کے سہیوگ سے بڑی اپلبدی ہوگی آج آپ کو کوئی بڑی سرکار میں اونچ پتھ جمع داری مل سکتے ہیں رائی نیتک لاب ہوگا سودھانی کیا پرتنی ہے لکش کے پرتی کندرت ہو کے کارے کریں اپائی کیا کرنا ہے شفید بستر کا دان کریں اشہائی کو بھوجن کر آویں آپ کے لئے لاب پرت رہے گا سوبان کے ساتھ شب رہنگے ڈارک نیلا لک میٹر ہے آٹھ ہری کرشنے بات کرتے ہیں میتھون راشی کی جو میتھون راشی کی جاتک ہیں آج آپ کے اسپشٹ بادیتا آپ کو خطرے میں ڈال سکتی ہے تو کٹو ہو ساتھ ہو تو اسپشٹ بولنے سے دھیان رکھئے کہاں اپنی بات کہنی ہے نہیں تو کئی بار صحیح بولنا سچ بولنا آج بھی اپنے کو خطرے میں ڈال لیتا ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں روگ اور سترو پراست ہوں گے سمجھ پرگار کے سمجھ سیاہوں کا سمادھان ہوگا مالی حالت اچھی ہوگی بھوم بھون کریں سکتے ہیں سیار ٹریڈنگ سے لاب ملے گا پتنی کا سہیوگ ملے گا ماتا پتا کا سکھ ملے گا پتا کے سہیوگ سے کام کریں ان کے نیترتوں میں رہیں ان کی باتوں کو اگنور نہ کریں آپ کی پرانے مطر ملے گے جو بہت ہی سہیوگی ہوگی بھومکہ میں ہوں گے ان کا دھیان رکھئے ان کے ساتھ سمجھوں میں صدھار کریں اور آپ کے جو پرانے سمجھ خراب ہو گئے ہیں وہ صدھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ بڑا کارے ہوگا سرکار اور ستہ ساسن سے لاب مل سکتا ہے راجنی تگیوں سے لاب ملے گا سودھانی کیا برتنی ہے آپ کو بے وجہ گصہ آتی ہے تو گصہ پر کنٹرول کریں اپائے کیا کرنا ہے اپنی پرکت کے لیے گائے کو ہر آچارہ جرور کھلاویں اور اپنی بہن کو کوئی وست رگر گفٹ کرتے ہیں اچھا رہے گا وہاں کا ادھیان رکھیں اور آپ کے لئے لاپرد رہے گا سوبھانگ کے نو شوبرنگ ہے لائٹھارا لکمیٹر ساتھ حری کرشنا بات کرتے ہیں کرکراسی کی جو کرکراسی کی جاتک ہے آج آپ کی بدیا میں بڑھوتری ہوگی بدیا دین کریں گے بدیا ادھیان کرنے بیدیش بھی جا سکتے ہیں کچھ نئے طریقے کے ٹیکنیکل کارے کر سکتے ہیں آپ کا ویجیان میں گڑیت میں شاہیت میں ملٹی ڈیمیشنل چھتر میں بڑا کارے کر سکتے ہیں اپنے دماغ کو ٹیکنیکلی اور مضبوط کریے اور انٹیلیکچولیٹی کو اور مضبوط کریے روزی روزگار کے اوسر ملیں گے ساتر پر ویجی پرابت ہوگی ساتروں دوارہ تھوڑا ست دکتے آئے گی لیکن ساتر پر آپ حابی رہیں گے کوئی ساتروں آپ کا کچھ کر نہیں پائے گا کھڑے انترکاری آدھے موگی رہیں گے تو چنٹیت ہونے کی کوئی بات نہیں ہے سو دھانی کے عبرت نہیں ہے نہ تو کسی کو تناؤں دیں نہ تو تناؤں لیں اپایا کیا کرنا ہے کسی گریب یا شہائی کو دودھ پلاویں وستردان کریں کھانا کھلاویں گرمی کا دین آگیا چڑیوں کو دانا اور پانی دیں سوب انکچار سوب رنگے آف وائٹ لک میٹر آٹھ ہرے کرشنا بات کریں گے شنگ راشی کی جو شنگ راشی کی جاتک ہیں آج آپ کا سمیں بڑا مہتپون ہے آئے اور وائے میں سنت اللہ نستحفت کریے دھن کی جریہ بڑھے گا ہیلس کو لے کر کے چندہ سماپت ہوگی سواست اتتم ہوگا آپ کے کانفیڈنس لیول میں وردی ہوگی آتنبل بڑھے گا آتنبل سے بڑے بڑے کارے کریں گے آئے کا چطورتک شروط ہوگا جس کے ناتے آپ کے دھن دھان کیستی اچھی ہوگی پراپلٹی میں جو پھونجی اپنے نویش کیا اسے لاپ ملے گا سیئر ٹریڈنگ سے لاپ ملے گا بیبادت بھومی سے لاپ ملے گا جیدی آپ نے کوئی کولٹ کچھری میں مکتمہ کیا تو سواب کو ویجیشری ملے گی سوہ دھانی کیا برد نہیں ہے بدیا مارگ اپنا میں اپایا کیا کرنا ہے دال بھری پوری گوہ سالہ میں جا کے گائے کو اپنے ہاتھ سے کھلاویں سوبانگ کے پانچ سوبرنگھے لال لک میٹر اچھے بات کرتے ہیں کنیا راشی کی جو کنیا راشی کی جاتک ہیں آئے کے سنسادنوں میں بردھی ہوگی ویدیا سے لاپ ہوگا مان سببان میں بڑھوٹری ہوتے ویدی کریئے پریوار میں سوبے مانگلی کار ہوگا ماتا کا شکھ ملے گا ماتا کی باتوں کا دھیان میں رکھیں ماتا کی جی کی باتوں کو اگنور نہ کریں پتنی اور ماتا میں تھوڑا بات بھی بات ہو سکتا تو اس کو ایک کلیویریم کی ستی گوپتر رکھیں اوپائی کے اگنہ ہرچارہ گو سالہ میں دان کریں اور گائے کو اپنے ہاتھ سے کلا میں سوبانکتین 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 ہلکا آشمانی لک میٹر آٹھ ہریک کرشن بات کرتے ہیں تولہ راشی کی جو تولہ راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو لاپ کے اثر ملیں گے سکھ کے سنسادن میں بردھی ہوگی گھر بنانے کا یوگ بندہ سواست کو لے کر کے وشیش دھیان دیں نیالے سے دھنلاب ہوگا مالی حالت میں شدھار ہوگا پرکرتی آپ کے نکول ہے تناو آپ کے سبابت ہوں گے سعودانی کی عبرتنی ہے آئے اور بے پر نینترہ ڈکھیں اوپائی کیا کرنا ہے موتی یا سفید بستو یا چاندی کا چندرمہ دان کریں سوبانکتین سوبرنگنیلا لک میٹر آٹھ ہریک کرشن بات کرتے ہیں بریشک راشی کی جو بریشک راشی کی جاتک ہیں آج آپ کا انکم کا جریہ بڑھے گا لیکن آئے صدق بے ہونے سے آپ کو تھوڑا تناو ہو سکتا ہے اچانک تر تھاٹن دشاٹن ہو سکتا ہے تر تھا ترہ ہو سکتی ہے آپ کو کروڈ آئے گا کروڈ پر نینترہ رکھیں دل کی بجائے دیماغ کی بات سنیں ایموشنل ہو کے کوئی نیڑے نہ لیں گھر بنانے کا یوگ بن لیا رکاوہ دن پرابت ہوگا سنتتیوں سے من پرسند رہے گا سنتان کی تیریٹری پر دخل اندازی نہ کرے ان کے پرتے کنچن رکھیں پتنی کی سوس نے صدار ہوگا دامپتی جیون اچھا ہوگا پتنی کو نوکری ملے گی پتنی کا منٹل مورال ایموشنل سپورٹ ملے گا بانڈی پر آپ کنٹرول کریں کئی بار کیا بولیں گے آپ کو دھیان نہیں رہتا لوگ آپ کے دشمن ہو جاتے تیسے بچیں شعودھانی کی اپرتنی ہے اگر کوئی لین دن کرتے ہیں تو سچیت رہیں اپایا کیا کرنا ہے سنکٹ موچن حنوان جی کے ارادنہ کرے اور حنوان جی کو چولا ارپیت کریں اور ہو سکے تو سمی کا پتہ بھگوان سنی کو ارپیت کریں اوم سنگ سنشتر آنما اس منٹر کا چوبیس بار جب کرنا آپ کے لچہ رہے گا سبنگ کے ایک سبنگ کے کیسریہ لکھ مٹھے ساتھ ہارے کرشن بات کرتے ہیں دھنوراشی کی جو دھنوراشی کی جاتک ہیں آج آپ کو بیبین پرکار کے شروط سے انکم کا جریہ آئے گا شکشہ میں اللہ ملے گا پدونت ہوگی آج آپ پرچارے ہو سکتے ہیں لیکچرر ہو سکتے ہیں کوئی بڑا بڑا کارے کر سکتے ہیں پوستک لکھ سکتے ہیں لالت تکلا میں روشی بڑھے گی آکرٹ سائنس پر روشی بڑھے گیا دیعتمک بیکاس ہوگا پانڈت تکر میں روشی بڑھے گی اور مندر اتہادی کا نرمان کرا سکتے ہیں بیباد کے بجائے مدیمارک اپنا میں بیبادوں سے بچیں چوٹ چپیٹ سے بچیں چوٹ چپیٹ بھی آپ کو لگ سکتا ہے جو رکا ہوا دھن ہے فسا ہوا دھن ہے وہ ملنے کا یوگ ملنا ہے سوڈھانی کیا برتنی ہے بیبادوں میں نہ پڑے میڈل پاتھ اپنا میں اپاہ کیا کہنا پیلا وستر دان کریں گائے کو چنے بھری پوڑی کھلانا آپ کے لئے اچھا رہے گا اور گروہ ماتا کو پیلے رنگ کا وستر گفٹ کریں بات کرتے ہیں مکر راشی کی جو مکر راشی کی جاتک ہیں آج آپ پالشے کا ملے آج کا دن بہت اچھا سنتان لاب ہو سکتا یادرہ تی تھاٹن دیس آٹن سے لاب ملے گا پیتا کا سکھ ملے گا کوڑ کچھری سے لاب ملے گا نیترہ کے کاریوں سے لاب ملے گا سٹارٹ پیتا کھول سکتے ہیں کنسٹرکشن مائنس مگر پونجی نویس کرتے ہیں تاپ کل اچھا رہے گا پیٹرولیم یا اندھن میں اگر پونجی نویس کرتے ہیں تاپ کل اچھا رہے گا سیر میں پونجی نویس کرنے سے بچے سودھانی کے ابرت مقدمی تیل دان کریں سرشو کے تیل دان کریں سمی کے پتے سمرپیت کریں شنی دیو کو شنی دیو کا منطر ہے اوم سنگ سنش چران منطر کم سکم شواز میں بھرتی ہوگی نئے پرکار کے نوکری کا یوگ بن رہا ہے نیتر سے پیڑا ہونے کی سنبھو بھائیوں کی بات سنے آپ کسی بھی رشتے کے پرتی تھوڑا سا انجشٹ کرتے تو کسی بھی رشتوں پر دیان دیں اور رشتوں کی امانداری سے مدد کریں امانداری رشتوں کو نیوانے کی کوشش کر آپ کے لئے اچھا رہے گا سعودھانی کے ابرتنی ہے ساج داری میں بیپار کرنے سے بچے اپای کیا کرنا کالی گائے کو ہر چارہ کھلا میں سمی کا پتہ کریں اس سے آپ کرنے پیلا وستر کسی شواغ محلہ کو دان کریں سب آن سب رنگ پیلا لگ میٹر نو ہرے کرشنا بات